نحمده و نسلی اللہ رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدات من لسانی يفقخ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم بکہنا بالدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا حبکا و حب من يحبکا و عمل اللذی يبلغنی حبکا اللہم صلی علا محمد و علا آل محمد کما صلیت علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علا آل محمد کما بارکت علا ابراہیم و علا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرعہ عواب تقصیر السولاتی کچھ عواب جن میں قصر نماز کا تذکرہ ہے قصرہ کا مطلب ہے گھٹا دینا گھٹا دینا کم کر دینا یا کسی چیز میں کمی کا واقع ہو جانا شرعہ استلاح میں تقصیر السلات سے مراد کیا ہے یا قصر نماز سے کیا مراد ہے قصر نماز سے مراد سفر کی حالت میں کسی بھی سفر چاہے وہ ایکچل سفر ہے یا قیام کی حالت ہے اس میں نماز کی کچھ رکتوں کو کم کر دینا تھوڑا کر دینا یا ان میں کمی کر کے ان کو گھٹا دینے کا طریقہ اور عمل اس کو قصر نماز کہا جاتا ہے یا استلاح میں تقصیر السلات کی استلاح سے پکارا چاہتا ہے اس کے حوالے سے قصر نماز کے حوالے سے کچھ مسائل جانے جانے ضروری ہے ان کا علم ہونا ضروری ہے سب سے پہلی یہ کہ اس حکم کی نوعیت کیا ہے اس کا جواز کہاں سے ملتا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ قصر کتنے سفر پر ہوگی سفر کس نویتہ ہوگا تو قصر ہوگی سفر کی میاد یعنی قیام کی میاد کتنی ہوگی قصر کس نماز کی کس رقت پر ہوگی کونسی رقتیں کیسے کس طرح گھٹائی جائیں گی اور وہ کیسے اور کہاں ادا کی جائیں گی سواری پر ادا کیے جانے کی حوالے سے کیا معاملات ہیں اور قصر فرس سنت نفل کے حوالے سے رویہ کیا ہوگا یہ کچھ مختلف سوالات ہیں جن کی نوعیت کا علم ہونا قصر نماز کے حوالے سے ضروری ہے اس شرعی استلعہ سے فائدہ اٹھانے اور اس پر عمل کرنے کے لئے تو پہلے بات یہ کہ اس حکم کی نوعیت یعنی قصر نماز کے حکم کی نوعیت اور اس کا جواز کہاں سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں واضح طور پر اس کا تصور اور اس کا ذکر کیا ہے چار حجری یعنی حجرت کے چار سال بعد قصر نماز کے طریقے کا تذکرہ قرآن میں وحی کے ذریعے بھیجا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا وائزازار اب تم فی لارڈز کہ جب تم زمین میں چلو بھیرو یعنی جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ پس تمہارے پس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اَن تَقْسُرُوا مِنَ السَّلَاتِ یہ کہ تم قمی کرلو نماز میں سے تو جب اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا اللہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تو گویا اس کے جائز ہونے کا تصور قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے اور اس آیت کے الفاظ سے اکثریت اور مفسرین کی رائے یہی ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ سے مراد یہ ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی یہ جائز ہے یہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ باقاعدہ حکم نہیں ہے اور اس کی فرضیت کا ماملہ نہیں ہے اور یہ واجب نہیں ہے لہٰذا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ سے کچھ مفسرین یہ اخص کرتے ہیں کہ یہ ایک جواز ہے اس کو جائز کیا گیا ہے اس قرآن کی آیت کے حوالے سے لیکن یہ حکمِ خداوندی نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم قصر کرو تم پر گناہ نہیں اگر تم قصر کر لو جواز ہے جائز ہے کیا جا سکتا ہے لیکن حکمِ خداوندی نہیں یہ فرض نہیں ہے اور پھر کچھ کے نزدیک یہ واجب بھی نہیں ہے بہرحال اسی سے ملتا جلتا قلام کا ایک اور طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح کے حوالے سے بھی کہا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم صفا اور مروہ کے درمیان اِنَّا صفا والمروہ تَمِن شَائِرِ اللَّهِ رَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحًا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم دونوں میں صحیح کرو حالانکہ صحیح کیا ہے عمرے میں اور حج میں فریضہ دین ہے تو لہٰذا کچھ لوگ پھر اس سے جواز کہتے ہیں چونکہ وہ فریضہ دین ہے تو لہٰذا یہ بھی کم از کم واجب ضرور ہے حدیث میں اس کی تاقید واضح طور پر موجود ہے اس سے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر نماز اللہ کا ایک صدقہ ہے ایک توفہ ہے لہٰذا چاہیے کہ تم اسے قبول کر لو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کو ایک حدیہ ایک توفہ ایک صدقہ من اللہ کہا ہے اور میرا خالیہ ہلکی سی سوچ رکھنے والا بندہ یہ کمپریہنڈ کر سکتا ہے کہ اگر آپس میں ہمیں کوئی ہماری دوست کوئی بہن کوئی عزیز توفہ دے کوئی گفت دے کوئی پریزنٹ دے اور ہم اس کو ریٹرن کر دے تو کیا ہوگا کوئی پسند کرے گا نہیں نا تو یہ اللہ کا توفہ اور اللہ کا حدیہ ہے اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے مسلمان مسافر کے لیے تو اس کو قبول کر لو گویا حدیث میں اس کی تاقیت موجود ہے تو واضح طور پر اس کے سنت اور موقعہ سنت ہونے میں شک اور تردد نہیں ہے لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اجماع ہے تمام آئمہ کے حوالے سے کہ قصر نماز کا جواز موجود ہے اب اس کے بعد اگلی بات یہ کہ سفر کی نویت کیا ہوگی کہ سفر کی نویت کیا ہوگی کس سفر پر کیسا سفر ہے کہاں کا سفر ہے تو اس پر قصر ہوگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث نماز کی فرضیت کے حوالے سے بخاری میں حدیث آتی ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نماز شبہ میراج پر جب نماز فرض ہوئی تو پہلے دو رکتیں فرض ہوئی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سفر کی نماز کو دو رکتیں ہی رہنے دیا اور حضر کی نماز کو چار رکتوں میں بدل دیا گیا تو لہٰذا قصر کا جواز یہاں سفر پر ہے اور ہر قسم کے سفر پر ہے علماء اکرام اور جمہور علماء کا اجماع ہے کہ حالت سفر میں قصر کر کے فرض کو دوگانہ ادا کرنا جائز ہے یہ اجماع ہے امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ چاروں کے نزدیک ہر مباح سفر میں قصر جائز ہے ہر مباح سفر میں قصر جائز ہے خواہ وہ سفر عبادت کے لیے ہے خواہ وہ سفر تجارت کے لیے ہے یا کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہے تو اس میں اس سفر اس سفر میں مباح سفر میں قصر جائز ہوگی البتہ باز کی نزدیک رائے یہ بھی ہے کہ اگر سفر میں خوف کی قیفیت ہے تو صرف پھر قصر جائز ہے ورنہ نہیں یہ رائے میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں شاید کچھ کتب میں آپ کو یہ رائے بھی ملے گی علماء کی کہ ہر سفر میں قصر جائز نہیں صرف اگر سفر میں خوف کی قیفیت ہو تو قصر جائز ہے حالانکہ آئیمہ آروا کی رائے ہے کہ ہر قسم کے سفر میں قصر جائز ہے شاپری مالکی اور ہمبلی مسلک کی رائے یہ ہے کہ اگر سفر گناہ کی نیت کا ہو یعنی چوری زنا کوئی گناہ کے کام کی نیت سے کیا گیا ہو سفر تو ان تین آئیمہ اکرام کی رائے میں ایسے گناہ کی غرض اور غائط سے کیے جانے والے سفر میں قصر کی اجازت نہیں ہے قصر جائز نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک گناہ کے لیے کیے جانے والے سفر میں بھی قصر جائز ہے اگلا سوال کہ سفر کتنے دورانیے کا ہوگا یعنی قیام کتنا ہوگا تو اس پر قصر کی اجازت موجود ہے شافری ہمبلی اور مالکی آرہ کے ساتھ جمہور علماء کی رائے بھی یہی ہے تین آئیمہ امام شافری امام احمد بن ہمبل اور امام مالک اور ان کے ساتھ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی مصافر نے کسی شہر یا گاؤں کی آبادی میں چار دن کامل یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو وہ پوری نماز ادا کرے گا یعنی چار دن سے زائد اگر سٹے کی نیت ہے تو ان تین آئیمہ اکرام اور جمہور علماء کی رائے ہے چار دن سے زیادہ کی نیت ہے تو پھر وہ نماز پوری ادا کرے گا چار دن سے کم کی نیت پر قصر کی اجازت موجود ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیام کا دورانیہ پندرہ دن ہے حنوی رائے میں اگر کوئی کسی شخص کوئی شخص کوئی مسافر کسی کرے گا اگر پندرہ سے کم کا ارادہ کرے گا تو پھر وہ قصر کرے گا ابن راہیویہ اس کو انیس دن تک بھی ایکسٹینڈ کرتے نظر آتے ہیں لیکن اس میں یہ یاد رکھئے کہ آئیمہ کے یہ رائے بھی ہیں کہ اگر یہ قیام جیسے تین آئیمہ کی نظر میں چار دن اور امام ابو حنیفہ کی رائے میں پندرہ دن کے قیام کی مدد بتائی گئی ہے اگر یہ قیام متردد ہو یعنی شک کی قیفیت ہو یعنی رہنے کی خواہش چار دن سے کم ہے لیکن ایک شک کی قیفیت میں وہ قیام بڑھتا چلا جاتا ہے اگر متردد شخص شک اور ڈاؤٹ کی قیفیت میں شخص چار دن یا پندرہ دن سے زیادہ قیام کرے تو بھی وہ کیا کرے گا وہ قصر نماز کر سکتا ہے ابن عمر کے حوالے سے ہمیں واقعہ بتا چلتا ہے کہ وہ آزربائیجان میں گئے اور چھ ماہ قیام کیا اور چھ ماہ قیام میں وہ متردد تھے یعنی ان کے قیام کی نیت پندرہ دن سے کم کی تھی لگہدار وہ یہی سوچ جاتے کہ میں پندرہ دن سے پہلے پہلے واپس چلا جاؤں گا لیکن ایک مسئلے کی وجہ سے وہ ان کا سٹے طول پکڑتا چلا گیا اور ہر سٹے میں کی رائے ہے کہ اگر تردد میں اٹھارہ دن ہو تو قصر جائز ہے اب سفر کا فاصلہ کتنا ہوگا یہ میں پہلے آپ کو سمری بتا رہی ہوں پھر انہی کے حوالے سے حدیث پڑھیں گے تاکہ انہی مسائل کے فضاحت وہ حدیث کے حوالے سے خود دی جائے گی کتنے فاصلے پر یعنی کتنا ڈسٹنس کور کرنے پر قصر نماز ادا کی جائے گی اس میں بھی آرہ مختلف ہیں اب ہم حدیث وضاحت سے پڑھیں گے اٹھالیس میل کہیں پندرہ میل کہیں تیس میل کہیں نائنٹی سکس میل چھانوے اٹھالیس تیرہ پندرہ اور تیس مختلف آرہ موجود ہیں کسی کے نزدیک ایک دن ایک رات کا سفر کسی دن کے نزدیک تین دن تین رات کا سفر تو گویا یہ سفر کا فاصلہ مختلف آرہ میں مختلف ہے ایک ختمی رائے سفر کے فاصلے کے حوالے سے دیکھ لیجی اور آگے بھی اس پر مباحث آئے گا کہ جب کوئی شخص اپنی شہری آبادی یا اپنے گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے یعنی جہاں تک اس کے شہر کے گھر ہیں اپنے شہر کے سبببز اس کے آؤٹسکرٹ اس کے باہر کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر سفر کا اطلاق ہے پھر وہ سفر اس کا تصور کیا جائے گا اس کے سفر کی حالت ہے اور اس میں وہ قضا کرے گا اب ایک اور سوال کہ یہ کمی اور یہ گھٹانا کونسی نمازوں میں کس طرح ہوگا اور کونسی رقتوں میں ہوگا پہلی بات یہ یاد رکھے گا کہ قصر نماز میں کمی کرنا اور گھٹانا اور گھٹانے کا طریقہ صرف فرض نماز کی رقتوں میں ہے صرف فرض نماز کی رقتوں کو گھٹایا جائے گا اور کونسی فرض نماز کی رقتیں وہ جن کی تعداد چار رقتیں ہیں صرف وہ فرض نماز کی رقتیں جن کی تعداد چار ہے ان کو گھٹا کے دو کر دیا جاتا ہے گویا فجر کی دو رقتوں کو دو ہی چھوڑا جائے گا مغرب کی تین رقتوں کو تین ہی چھوڑا جائے گا البتہ زہر اثر اور عشاء کی چار فرض رقتوں کو گھٹا کر دو رقتوں میں قصر میں تبدیل کر دیا جائے گا میں پھر دور آ رہی ہوں قصر نماز میں گھٹانا صرف فرض رقتوں میں ہے اور کونسی فرض رقتوں میں جن کی تعداد چار ہے وہ نماز ہے جس میں فرض رقتیں دو یا فرض رقتوں کی تعداد تین ہے ان کو نہیں گھٹایا جائے گا اور تین کو گھٹا کے بھی دو یا ایک نہیں بنایا جائے گا صرف چار رقت فرض نماز کو گھٹا کر آدھا یعنی دو نصف کر دیا جائے گا فرض رقتوں کو گھٹا تو جیا جائے گا لیکن ہمیں حدیث اور سنت کے واقعات سے آگے جیسے ہم پڑھیں گے یہ بات واضح طور پر پتہ چلے گی کہ فرض رقت کو سواری پر نہیں سواری سے اتر کر زمین پر ادا کیا جائے گا اور یہ سنت سے ثابت ہے رہا معاملہ سنت اور نوافل کی ادائی کی کا تو ان کا معاملہ فرض رقتوں سے فرق ہے قصر نماز میں سنت اور نفل رقتوں کو چھوڑنے کی لچک اور جھوٹ میسر ہے سنت اور نفل رقتوں کو چھوڑنے یا ترک کرنے کی لچک اور چھوٹ موجود ہے یہ جائز ہے کہ ان کو ترک کیا جا سکتا ہے سفر میں لیکن ادا بھی کیا جا سکتا ہے چھوڑنے کی لچک اور اجازت موجود ہے لیکن ادا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی کرنے کی لچک تو ہے لیکن جب ادا ہوگی تو پھر ان میں کمی یا ان میں گھٹانے اور تکثیر کا عمل سنتوں اور نوافل میں نہیں ہوگا ان کو اگر پڑھنا ہے تو پورا ہی پڑھا جائے گا ترک کرنے کی لچک کے ساتھ مکمل ادائیگی کی سنت کے ساتھ یہ بھی سنت ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے سنت اور نفل کو سفر میں ادا کرنا ہے تو اس کو سواری پر بھی عطا کیا جا سکتا ہے گو یا اگر آپ کمپیر کر لیجیے فرائز کو گھٹانا ہے کونسے فرائز چو چار رکتوں پر مبنی ہے دو اور تین رکتوں والے فرائز کو نہیں چھوڑا جائے اور گھٹانے کی لچک کے ساتھ فرائز کو سواری پر نہیں لیکن زمین پر ادا کرنا سنت سے ثابت ہے نفل اور سنت رکتیں چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن اگر ادا کرنی ہے تو مکمل ہاں اگر ادا کرنی ہے تو سواری پر ادا کی جا سکتی ہے تو دونوں کی کیفیت میں فرق ہے اگر اب نمازوں کے حوالے سے ان کی رکتوں کو تائین دیکھ لیجئے قصر نماز میں تو پھر وہ کیا ہوگا فجر کی دو سنتیں اور دو فرض کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز کی دو سنتیں وہ دو رکتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ سلم کو بہت محبوب تھی آپ نے نہ قصر میں چھوڑی نہ اپنے قضام میں چھوڑی فجر کے لیے نماز قصر دو فرض دو سنت اور دو فرض زہر کے لیے چار فرائز کو گھٹا کر دو فرائز میں بدل دیا جاتا قصر میں لیکن اگر ادا کرنی ہے تو مکمل اور ہاں سواری پر ادا ہو سکتی ہے اثر کی چار فرائز کو گھٹا کر دو فرض بنا دیا جاتا ہے اور یہ زمین ہنی پر ادا ہوں کے چار سنتوں کو گھٹایا تو نہیں جائے گا ترک کیا جا سکتا ہے ہاں اگر زمین ہی پر ادا ہو گی حد تل امکان کوشش ہو گی اور مغرب کی سنتیں ترکی جا سکتی ہیں لیکن اگر پڑھی جائیں تو پوری پڑھی جائیں گے اور سواری پر پڑھی جا سکتی ہے عشاء عشاء کے چار فرائز کو گھٹا کر دو فرض میں زمین پر ادا کیا سکتی ہیں وطر کے بارے میں ہم کتاب الوطر میں تفسرہ دیکھ چکے ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک چونکہ وطر واجب ہے تو ان کو قصر میں بھی ادا کیا جائے گا ہاں سواری پر ادا کیا جا سکتے ہیں لیکن باقی تینوں آئیمہ کے نزدیک وطر سنت ہے سُبْحَنَكَ اللہم مَمِحَمْدِكَ نَشْهَدْ وَاللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَخْفِرُكَ وَنَتُوبُ لَيْكَ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّنُ عِزَةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ أَنَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّلْ عَالَمِينَ آمین سُمَّ آمین